موسیقی معاشی مشکلات میں عوام سے ایک جہتی اور معاشی بوجھ بانڈنا کے فائد شعری اقدامات کے مثال ہیں استماعی کوششوں سے ہی موجودہ چیلنجز سے نکالا جا سکتا ہے کابین ارکان کے اقدام سے سالانہ دو سو ارب کی بچت ہوگی عمل درامت کی خود نگرانی کروں گا اتحادیوں کے جانب سے حمایت پر شکر گزار ہوں وزیراعظم محمد شہباز شریف کا ٹوئی وزیراعظم محمد شہباز شریف کا کہ فائد شعری کے لیے اہم اقدامات کا اعلان تمام کابین ارکان رضا کرانا طور پر تنخواہیں اور مرات نہیں لیں گے یوٹیلیٹی بلز بھی اپنی جیب سے ادا کریں گے لگشری گاڑیاں واپس بزراء ایکانومی کلاس میں سفر کریں گے بیرونے ملک فائیو سٹار ہوتیلز میں قیام نہیں ہوگا آئندہ سال جون تک تمام لگشری گاڑیوں کی خریداری پر پابند دیا ہے تمام وزارتوں کے اخراجات میں پندرہ فیصد کٹوٹی کا اعلان سرکاری افسران کے پاس موجود سیکیورٹی گاڑیاں واپس لینے کا فیصلہ صرف ناغذیر حالات میں غیر ملکی دورہ کر سکیں گے اخراجات میں کمی کے لیے ویڈیو لنک اجلاسوں کے گرمیوں میں سرکاری دفاتر صبح ساڑھے سات بجے کھلیں گے مارکیٹس رات آٹھ بجے بند ہوں گی صبحی حکومتوں اور آلہ عدلیہ سے بھی کفائد شعاری مہم میں حصہ لینے کی اپی آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات آخری مراحل میں ہیں غریب طبقے کو رلیف کی فراہمی جاری رکھیں گے سیاسی قیادت اور ادارے مل کر ملک کو مشکلات سے نکال سکتے ہیں ایمانداری کا دعوے دار شخص کرپشن کرتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑا گیا برادر ملک سے ملنے والے تحائف بیچ کر ملکی بکار کا مزاک اڑایا گیا وزیراعظم محمد شہباز شریف صدر ڈاکٹر آریف علوی نے فائنانس سپلیمنٹری بل دوزار تئیس کی منظوری دی دی منظوری آئین کے آرٹیکل سیونٹی فائف کے تحت دی گئی مریم نواز شریف آج سرگودہ میں تنظیمی کنونچن سے خطاب اور کل تنظیمی اجلاس کی صدارت کریں گی اجلاس میں پارٹی کے تنظیمی دھانچے اور کارکردگی کا جائزہ لیا جائے گا مریم نواز سوشل میڈیا خواتین اور یوت ونگ کی اہدداروں سے بھی ملاقات کریں گی وزیر تلات مسلم لیگنون کی ترجمان مریم اورنگزی وزیر تجارت سید نوید قمر کی امریکی نمائندہ خصوصی براہ تجارتی اور کارباری امور دلاور سید سے واشنگٹن میں ملاقات پاک امریکہ تجارتی تعلقات کو بڑھانے کے ذرائع اور طریقہ کار پر تباتلے خیال وزیر تجارت کا پاک امریکہ تجارتی سرمایہ کاری فریمورک ایگریمنٹ کے جلاس کا خیر مقدم آلہ سطح مذاکرات کی بحالی سے تجارتی عمل کو تقویت ملے گی سید نوید قمر وزیر دفاع خاجہ محمد عاصف کی قیادت میں پاکستانی وفد کا دورہ کابل افغان عبوری قیادت سے دو طرفہ امور پر تباتلے خیال کل ادم ٹی ٹی پی اور دیگر دہشتگرد تنظیموں کی عمد دشمن سرگرمیوں پر بختبو فریقین کا دہشتگردی سے محصر انداز میں نمٹنے کے لیے تابن پر اتفاق وزیر علیہ السین سید مرادلی شاہ کی صدارت میں پروینچل کوارڈینیشن اور امپلیمنٹیشن کمیٹی کا اجلاس کمیشنر کراچی کے اجلاس کو بریفنگ مانسون سے پہلے نالوں کی صفائی اور لائن کرنے کا معاہ مکمل کیا جائے وزیر علیہ السین قائد مسلم لیگ نون محمد نواز شریف سے مرتضی جاوید عباسی کی ملاقات سیاسی صورتحال پر تبادلے خیال محمد نواز شریف کی پارٹی بیانیے کے ساتھ کھڑے رہنے پر مرتضی جاوید عباسی کو قراجت حسین وزیر خزانہ اساقڈار آئی جی سی اجلاس میں شرکت کے لیے آج اسبکستان روانہ ہوں گے پاکستان او آئی سی کے تحت آٹھ مارچ کو خواتین کے حوالے سے ہونے والے اجلاس کی صدارت کر رہا ہے اجلاس میں او آئی سی ممالک میں خواتین کے کردار پر بات ہوگی پاکستان بھارت کے غیر قانونی قبضے کا شکار مقموضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر بات کرتا رہے گا مقبوضہ کشمیر میں احسان حیق کرن شپورا کو بتیس برس بیت گئے واقعے کے مجرم آزاد متاثرین انصاف کے منتظر کابس فورسز نے بتیس برس قبل علاقوں میں سو خواتین کی آبرو ریزی کی تھی پوریت رہنماؤں کا عالمی برادری سے انسانی حقوق کی پاہ مالیوں کو روکنے کا مطالبہ اسرائیلی فوج کی مغربی کنارے میں جاہریت نابلوس میں گیارہ فلسطینی شہید ایک سوہ سے زائد رفمی دو ماہ میں اسرائیلی فوج کے مظالمے پچپن فلسطینی شہید ہو چکے پاکستان سپر لیگ ایت کا باروہ میچ اسلام آباد یونائٹڈ اور پشاور ظلمی کی ٹیمیں آج آمنے سامنے ہوگی کراچی میں ہونے والا مقابلہ شام سات بجے شروع ہوگا پی ٹی وی سپورٹس پر براہ راز دکھایا جائے گا پوائنٹس ٹیبل پر کشاور ظلمی کا تیسرا اسلام آباد یونائٹڈ کا پانچپا نمبر پی ایس ایل ایٹ میں ملتام سلطانز کی مسلطل چوتھی کامشاہ بھی ایونٹ کے گیارویں میچ میں کراچی کنگز کو تین رن سے ہرا دیا محمد ریزوان کی سینچری شاہ مسود کی نیز سینچری پوائنٹس کی تعداد آج ہو گئی ایونٹ کی ٹی وی سپورٹس ایچ ڈی پر براہ راست جرمنی اور آسٹریہ کے ویگ بورڈ کے سویڈن کے آرکیٹیکٹ سرکل میں حیران کن ویگ بورڈرز نے اوگلو برف کے بنے ڈومینوز کے اوپر سے نہ صرف جمپ کیا بلکہ ہوا میں اٹھتے ہوئے حیران کن کرتب دکھائے منفی اٹھارہ ڈگری سینٹی گریٹ ٹمپریچر پر خون جہاں دینے والی پانی غوطہ بھی لگایا اسٹنڈز کے لیے خصوصی طور پر برف کی سلائیڈز بلوکز اور برف کارٹ کر پولز بنائے گئے تھے اسلام علیکم پاکستان ٹیلی ویژن نیوز پر خبرنامے میں میں ہوں آپ کے ساتھ کاشف رزا اور میں ہوں نازیہ خان ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں تفصیلات کی جانب بڑھیں گے وزیر آزم محمد شہباد شریف کہتے ہیں کہ معاشی مشکلات میں عوام سے یک جہتی اور معاشی بوجھ باتنا کہ فائد شواری کے حوالے سے حکومتی آزم کا اکاس اور قیادت نے اس کی ذاتی مثال قائم کی ہے اپنے ٹویٹ میں وزیر آزم نے کہا کہ اجتماعی کوششوں سے ہی ملک موجودہ چیلنجز سے نکالا جا سکتا ہے کہ فائد شواری کابینہ کے رضا کرانا تنخواہیں اور مرات نہ لینے سے شروع ہوتی ہے کابینہ ارکان کے اس اقدام سے سالانہ دو سا عرب کی بچت ہوگی وزیر آزم نے کہا کہ وہ اتحادیوں کے جانب سے حمایت پر شکر گزار ہیں اور عمل درامت کی خود نگرانی کریں گے وزیر آزم محمد شہباد شریف نے فائد شواری کے لیے اہم اقدامات کے اعلان کیا ہے تمام کابینہ ارکان رضا کرانا طور پر تنخواہ اور مرات نہیں لیں گے لکشری گاڑیاں واپس جبکہ تمام وزارتوں اخراجات میں پندرہ فیصد کٹوٹی ہوگی سرکاری افسروں کے پاس موجود سیکیورٹی گاڑیاں واپس لینے کا فیصلہ کیا گیا ہے توشہ خانہ کا ریکارڈ پبلک کیا جائے گا اور تین سو ڈالر سے زائد مالیت کا توفہ خزانے میں جمع ہوگا تفصیل بتائیں گے محمد نوید اظہر وزیراعظم محمد شہواز شریف نے کہا کہ ملکی تاریخ کے پچھتر سال ہر مسئیبت اور مشکل کا بوجھ غریب اور متوسط طبقے پر ڈالا گیا پہلی بار حکومت کے وزارہ اپنے آپ کو نمونے کے طور پر پیش کر رہے ہیں تمام وفاقی وزارہ مشہیر وزرائے مملکت اور معاونین خصوصی نے ارزا کرانا طور پر تنخواہیں اور مرات نہ لینے کا فیصلہ کیا ہے تمام گزرا گیس بجلی پانی اور ٹیلی فون کے بل اپنی ذاتی جیب سے ادا کریں گے کابینہ ارکان کے اس وقت زیر استعمال تمام لگجری گاڑیاں واپس لی جا رہی ہیں اور ان کو ہم نیلام کریں گے وزیراعظم نے کہا کہ کفائش شعری اقدامات کے تحت بیرون ملک دوروں کو بھی محدود کر دیا گیا ہے بیرون ملک دوروں کے دوران کابینہ کے ارکان پانچ ستارے بارے ہوتلوں میں قیام نہیں کریں گے تمام وزارتوں، ڈیویجنز، منسلکہ محکموں، زیلی محتیت، دفاتر، خود مختار اداروں کے جاری اخراجات یعنی کرنٹ ایکسپینڈچر میں پندرہ فیصد کٹوٹی کی جائے گی پرنسپل اکاؤنٹنگ آف سران اپنے بجٹ میں ضروری رد و بدل کریں گے اس فیصلے کے نتیجے میں جون دوہزار چوبیس تک تمام پورتائیش اشاقی خرداری پر مکمل پابندی آئیت کی جائے گی جون دوہزار چوبیس تک ہر طرح کی نئی گاڑیوں کی خرداری پر مکمل پابندی ہوگی سرکاری افسران کو صرف ناگزیر نویت کے بیرون ملک دوروں کے اجازت ہوگی اکانومی کلاس میں سفر ہوگا، ماون عملہ ساتھ لے جانے کی اجازت نہیں ہوگی وفاقی حکومت کی وزارتوں اور ڈیویزن میں ان سینئر افسران سے سرکاری گاڑیاں واپس لی جائیں گی جو پہلے ہی کار مونٹیزیشن کی سہلت حاصل کریں سرکاری افسران کے پاس موجود سیکیورٹی گاڑیاں واپس لی جائیں گی کابینہ کا کوئی رکن، عوامی نمائندہ یا سرکاری افسر لکجری گاڑی استعمال نہیں کرے گا بجلی کی اور گیس کی بچت کے لیے گرمیوں میں دفاتر کھولنے کا وقت صبح ساڑھ ساتھ بجے رکھنے کی تجویز کو منظور کیا گیا ہے وزیراعظم محمد شہباز شریف نے کہا کہ بچت اقدامات کے تحت حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ کوئی نیا یونٹ نہیں بنایا جائے گا جبکہ توانائی بچت پروگرام پر بھی عمل درامج یقین نہیں بنائیں گے وفاقی حکومت کے اندر کوئی بھی نیا شعبہ نہیں بنایا جائے گا آئندہ دو سال تک کوئی نیا انتظام یونٹ، ڈیویجن، زلہ، سب ڈیویجن یا تحصیل کی ساتھ پر نہیں بنایا جائے گا سنگل ٹریجوری اکاؤنٹ قائم کیا جائے گا جس پر وزارت خزانہ نے کام کا آغاز کر دیا ہے اس پر فوری عمل درامج ہوگا تمام حکومتی تقاریب میں سنگل ڈش کی پابندی اختیار کی جا رہی ہے تمام وزارتوں میں، وزیراعظم ہاؤس میں، کابینہ میں اور اگر چائے کا موقع ہے تو صرف چائے اور بسکٹ دیا جائیں گے غیر ملکی مہمانوں کے لیے یہ پابندی لاغو نہیں ہوگی وزیراعظم کا کہنا تھا کہ عدلیہ اور صوبوں کو بھی ان اقدامات کی درخواست کی گئی ہے انہوں نے کہا کہ کفائشاری پروگرام میں سرکاری ملازمین کے لیے بھی اصول مرتب کیے گئے ہیں وزیراعظم نے کہا کہ کفائشاری پروگرام کے تحت حکومت اپنے آپ کو مثال بناتے ہوئے ہر ممکن اقدامات اٹھائے گی سرکاری ملازمین یا حکومتی اہلکاروں کو ایک سے زائد پلوٹ اولوٹ نہیں کیا جائے گا تجویز یہ ہے کہ وزیر قانون کی سربائی میں کمیٹی بنائی گئی ہے جو کہ ایک پورا ایک پلان کیابلن کے پاس لے کے آئے گی کہ ہم ٹاؤن ہاؤزز بنائیں ان کے لیے اور یہاں پر اچھے گھر ہوں یہ جو زمینیں جو اب شہروں کے وسط میں آ چکی ہیں ان زمینوں کو شفاف طریقے سے بیچ کر اربوں نہیں کھربوں اس قوم کو جو بیکاری پن ہے اس کشکول کو بہت بڑا زوف پہنچے وزیراعظم کا کہنا تھا کہ کفائشاری اقدامات کے تحت جہاں وسائل کی بچت کا پلان مرتب کیا گیا ہے وہیں بسپ کے تحت فانڈز میں پچیس فیصد اضافہ بھی کیا جا رہا ہے آئی ایم ایف سے کم آمدنی مالی کے لیے چالیس ارب روپے بھی اگری ہوئے ہیں کہ یہ رقم ان پر خرچ کی جائے گی بسپ کی وزیفہ میں پچیس فیصد اضافہ کیا جا رہا ہے وزیراعظم محمد شہباز شریف نے متفقہ فیصلوں پر اتحادی جماعتوں کے وزراء کے جذبے کو سراہا انہوں نے کہا کہ اس جذبے سے کام کرتے رہے تو ضرور ملک کو مشکلات سے نکال لیں گے محمد زمید ازر پاکستان ٹیلویجن نیوز اسلامباد وفاقی کابینہ نے سادے مملکت کی طرف سے صبحوں میں الیکشن کی تاریخ دینے کی اقدام کی مضمت کرتے ہوئے غیر آئینی اقدام پر خط لکھنے کا فیصلہ کیا ہے وزیراعظم محمد شہباز شریف نے نیوز کانفرنس میں کہا ہے کہ صبح منتقابات کی تاریخ دینا صدر کا اختیار نہیں انہوں نے کہا کہ سب جانتے ہیں کہ نواز شریف کو پینامہ سے اقامت کیسے سسا دی گئے تفصیل محمد مزر آباد سے نیوز کانفرنس کے دوران وزیراعظم محمد شہباز شریف نے کہا کہ صدر مملکت کی جانب سے صبحوں کو دی جانے والی ہدایات غیر آئینی ہیں صدر مملکت ایسا کوئی اختیار نہیں رکھتے صدر کا ایک آئینی عہدہ ہے اور صدر مملکت کو اپنے اختیارات سے بڑھ کر کوئی اقدام زیب نہیں دیتا سوموں کے بارے میں ڈیٹ دینے کا انہوں کا کوئی اختیار نہیں تھا اور نہ صرف ابھی انہوں نے غیر آئینی حرکت کی ہے جو آج سے نو مینے پہلے بھی انہوں نے اس غیر آئینی حرکت کا وہ حصہ تھے جب ڈپٹی سپیکر اور سپیکر نے غیر آئینی طور پر امریکہ کا جو بانہ بنا کر انہوں نے اسمبلی کو توڑا صدر پاکستان اس میں شامل تھے لہٰذا آج کابینہ نے مجھے کہا ہے کہ میں صدر پاکستان کو کابینہ کی طرف سے خط لکھوں اور پرزور اس کی مضمت کروں اس کا میں یہ ان کو کہوں وزیراعظم محمد شاہ باشریف نے کہا کہ عمران خان نے ہمیشہ جھوٹ اور الزمات کی سیاست کی ملک میں حکومت کی تبدیلی کے سب سے بڑی وجہ امریکہ کو کہتے رہے انہوں نے ہمیشہ پاکستانی عوام سے جھوٹ بولا اور قوم کو گمراہ کیا بات سامنے آگئی کہ عمران نیازی نے چند دن پہلے واش امریکہ کو کہا کہ امریکہ کے تو کرو لی نہیں تو پھر نو مہینے جو بیانیاں جاری رہا اور پوری قوم کو اس حیجانی کیفیت میں انہوں نے مبتلا کی رکھا اس کا کون جمعہ دار ہے اور امریکہ سے ہمارے تعلقات کو جو بگاڑا اور بری طرح بگاڑا ہے اس کا کون جمعہ دار ہے میں سمیتا ہوں کہ اس کا آج قوم کو اس کا جواب چاہیے اس کے لیے جو بھی آئینی اور لیگل طریقے ہیں ہم انشاءاللہ اس کو اپڑائیں گے وزیراعظم نے کہا کہ عدالتوں کا احترام ہم سب کی آئینی ذمہ داری ہے تاہم واضح جانب داری کی صورت میں آنکھیں بند نہیں کی جا سکتی عدالتوں کا ہم احترام کرتے ہیں یہ ہمارا آئینی ہماری ذمہ داری ہے اسی لیے ہم نے یہ اب مطالبہ کیا ہے کہ ایسے ججز جن کا رویہ مسلم نون کے ساتھ ماندرانہ رہا ہے اور جانب دارانہ رہا ہے ان کے سامنے ہمارے کیشز نہ لگائے جائیں یہ بہت اور میں وزیراعظم نہیں کہہ رہا بہت اور میں پارٹی ہیڈ یہ بات کر رہا ہوں اور یہ ہمارا حق ہے کہ ہم انصاف کے لیے اپنی بات اٹھائیں ملک میں آٹے کے بہران کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے وزیراعظم محمد شاہبہ شریف نے کہا کہ ملک میں آٹے کا کوئی بہران نہیں سارے صوبوں سمیت گلگت بلتستان میں گندم فوافر مقدار میں موجود ہے پاسکو جو فیڈل ادارہ ہے گندم پاکستان نے اربوں ڈالر خرچ کر کے گندم مگائی ہے آٹا جو بنیادی طور پر صوبوں کا کام ہے یہ اپنا وفاق کی رومداری نہیں لیکن اس کے باوجود بھی جو انٹینم گنمنٹس ہیں اور سندھ کی جو گنمنٹس میں نے بغیدہ میٹنگز کی ہیں اور ان سے کہا ہے کہ یہ جو ان کے ہاں یہ جو کوئی کیفیت ہے اور جو لائنیں لگی ہیں وہ ختم ہونی چاہیے ہیں وزیراعظم محمد شاہ با شریف نے کہا کہ مخلوق حکومت ملک کو بہرانوں سے نکالنے کے لیے اقدامات کر رہی ہے محمد مظرباز پاکستان ٹیلی وین نیوز اسلامباد دعوزین صدر ڈاکٹر آریف علوی نے فائنانس سپلیمنٹری بل دوزار تیس کی منظوری دے دی ہے اور منظوری آئین کے آرٹیکل سیونٹی فائف کے تحت دی گئی ہے پاکستان مسلم لکنون کی سینئر نائف صدر مریم نواز شریف آج سے سرگودہ کا دو روزہ دورہ کریں گی پارٹی ترجمان مریم اور انگزیب نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ مریم نواز آج سرگودہ میں تنظیمی کنونشن سے خطاب جبکہ کل تنظیمی اجلاس کی صدارت کریں گی جس میں پارٹی کے تنظیمی دھانچے اور کارکردگی کا جائزہ لیا جائے گا انہوں نے کہا کہ مریم نواز سوشل میڈیا خواتین اور یوت ونگ کے عہدداران سے بھی ملاقات کریں گی مریم نواز کے تنظیمی دوروں کا سلسلہ یکم فروری سے جاری ہے وہ بہاولپور، ملتان، ایبٹ آباد، اسلام آباد اور راولپینی ڈیویجنز کا دورہ کر چکی ہیں پاکستان مسلم لیگ نون آج سرگودہ میں تنظیمی کنونشن ہو رہا ہے سینئر نائب صدر اور چیف آرگنائزر مریم نواز کنونشن سے خطاب کریں گی پاکستان مسلم لیگ نون کا آج سرگودہ میں تنظیمی کنونشن مناقض ہونے جا رہا ہے جس سے سینئر نائب صدر اور چیف آرگنائزر مریم نواز شریف خطاب بھی کریں گی ہم دیکھ رہے ہیں کہ مریم نواز یکم فروری سے ان دوروں کا انہوں نے آغاز کیا تھا اور سرگودہ کے دور اوزہ دورہ ہوگا اور پارٹی ترجمان مریم اور اگزیب نے اپنے بیان میں کہا بھی ہے کہ مریم نواز آ سرگودہ میں تنظیمی کنونشن سے خطاب بھی کریں گی اور اس دور اوزہ دورے کے دوران کل وہ تنظیمی اجلاسی کی صدارت بھی کریں گی جس میں پارٹی کے تنظیمی دھانچے اور کارکردگی کا جائزہ لیا جائے گا مریم نواز سرگودہ میں دور اوزہ دورہ کر رہی ہیں اور تنظیمی کنونشن آج ہو رہا ہے سرگودہ میں سینئر نائب صدر اور چیف آرگنائزر مریم نواز کنونشن سے خطاب بھی کریں گی جبکہ مریم نواز سوشل میڈیا خواتین اور یوتونگ کے اہدے داران سے ملاقات بھی کریں گی اور یہ تنظیمی دوروں کا سلسلہ یکم فروری سے جاری ہے جبکہ اس سے پہلے مسلم لیگ نون کے تنظیمی کنونشن بہاورپور ملتان ایبت آباد اسلام آباد اور راولپینڈی ڈیویزن میں ہو چکے ہیں جہاں پاکستان مسلم لیگ نون کی سینئر نائب صدر مریم نواز آج سے سرگودہ کا دو روزہ دورہ کر رہی ہیں پارٹی ترجمان مریم اورنگزیب نے بھی اپنے بیان میں کہا ہے کہ مریم نواز آج سرگودہ میں تنظیمی کنونشن سے خطاب کریں گی جبکہ کل سرگودہ میں تنظیمی اجلاس کی صدارت بھی کریں گی جس میں پارٹی کے تنظیمی دھانچے اور اس کی کارکردگی کا جائز لیا جائے گا مریم نواز سوشل میڈیا خواتین اور یوت ونگ کے اہدداروں سے ملاقاتیں بھی کریں گی مریم نواز کی جو تنظیمی دورے ہیں ان کا سلسلہ یکم فروری سے جاری ہے یکم فروری سے انہوں نے ان دوروں کا آغاز کیا تھا ملگیر تنظیمی دوروں کا اس سے قبل وہ بہاولپور بھی گئیں ملتان بھی گئیں ایبٹ آباد اسلام آباد اور راولپنڈی ڈیویجن کا بھی دورہ کر چکی ہیں اور آج سرگودہ میں تنظیمی کنونشن جو رائے سے والے سے براہ راست ہمارے نمائندہ خاجہ کلیم ہماری صدر موجود ہیں وہاں کی صورتہ ان سے جا لیتے ہیں خاجہ کلیم آگاہ کیجئے گا آج سرگودہ میں تنظیمی کنونشن ہو رہا ہے جی کاشف آج سرگودہ میں مسلم لیگ نون کا تنظیمی کنونشن ہو رہا ہے جس طرح کہ ہم جانتے ہیں اس سے پہلے مسلم لیگ نون کی سینئر نائب صدر مریم نواز شریف اور چیف آرگنائزر مریم نواز شریف جو ہیں وہ مختلف ڈویجن کے دورے کر رہی ہیں اس سے پہلے انہوں نے بہاولپور ملتان ڈیجی خان نیپٹ آباد اور پنڈی اسلامباد میں بھی تنظیمی کنونشن جو ہے وہ کیے ہیں آج اس سلسلے کا ایک اور کنونشن جو ہے وہ سرگودہ ڈویجن میں سرگودہ شہر میں ہو رہا ہے اس وقت میں آپ کو بتاؤں کل سے ہم شام سے سرگودہ میں ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ پورے شہر میں خیر مکتبی بینرز جو ہیں وہ تنظیمی اہدے داروں اور پاکستان مسلم لیگ کے کارکنوں کی طرف سے پورے شہر میں لگائیں گئے ہیں اور پینا فلیکسز بڑے بڑے پینا فلیکسز ہیں جو ان پہ مریم نواز شریف کے لیے اور مسلم لیگ کی دوسری قیادت کے لیے خیر مکتبی کلبات اور نارے درج ہیں تیاریاں جاری ہیں جیسا کہ آپ میرے عقب میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں بھی مسلم لیگ نون کی چیف آرگنائزر مریم نواز شریف اور دوسرے مسلم لیگی قائدین کے جو ہیں وہ قدے آدم پینا فلیکسز آویزہ ہیں اور اس حوالے سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ مسلم لیگ نون کے کارکنوں میں اچھا خاصا جوش پایا جاتا ہے اس کنونشن کے حوالے سے اور سرگودہ میں اگر میں آپ کو ہسٹری بتاؤں تو سرگودہ میں مسلم لیگ نون کی اچھی خاصی فالونگ ہے اچھا خاصا بوٹر ہے سرگودہ میں ہی وہ حلکہ ہے جو اس وقت تحصیل کورٹ مومن میں آتا ہے جہاں سے سابق وزیراعظم نواز شریف مسلسل الیکشن لڑتے آ رہے ہیں قومی اسمبلی کا اور وہ حلکہ اس وقت اگر میں یاد رکھ پا رہا ہوں تو این اے فورٹی ایٹ تھا وہاں سے وہ تین سے چار مرتبہ منتخب ہوئے ہیں اور وہ سیٹ جو ہے وہ ایک طرح سے اس وقت ان کے لیے بہت آسان ٹارگٹ سمجھی جاتی تھی اور وہ وہاں سے بھاری اکثریت سے جیتا کرتے تھے تو اس سلسلے سے اس حوالے سے ایک جوش نیا بھی ہے کہ سرگودہ میں میاں نواز شیف کی سابزادی اور مسلم لیگ نون کی جو چیف آرگنائزر ہیں وہ اس وقت آج یہاں پہ آکے ایک ورکرز کنونشن سے خطاب کریں گی اور کل ان کی جو تنظیمی عہدے دار ہیں تحصیل کے زلہ کے اور ڈویجن کے ان کے ساتھ جو ہے وہ ملاقات ہوگی اور پارٹی نے آئندہ اپنا پلیٹیکل رول کس طرح پلے کرنا ہے اس پہ مشاورت ہوگی اور اس حوالے سے پھر پارٹی قیادت جو ہے وہ فیصلے کرے گی کاشم بہت شکریہ خاجہ کریم آپ کا خیر مقددی بینرز آویزہ ہو چکے ہیں رہناماؤں کی جو تصاویر ہیں ان کو بھی آویزہ کر دیا گیا ہے آج مسلم لیگ نون کی سینے نائب صدر سرگودر کا دورہ کریں گی رہا زین اب آپ کو بتاتے ہیں کہ وزیر داخلہ رانہ سناولہ نے کہا ہے کہ عوام نے پی ٹی آئی کے جیل بھرو تحریکی منفی سیاست کو بری طرح مسترد کر دیا ہے اسلام آباد میں نیوز کانفرنس کرتے ہوئے وزیر داخلہ نے کہا کہ عمران خان نے اپنی بدزبانی سے سیاسی مخالفت کو سیاسی دشمنی میں بدل دیا ہے توشہ خانہ لوٹنے والے نے جالی رسیدوں کا ریکارڈ تک پیش نہیں کیا تفصیل بتا رہے ہیں یاسر حسین میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر داخلہ رانہ سناولہ نے کہا کہ عمران خان ایک فتنہ ہے جو فساد پھیلا رہا ہے پی ٹی آئی کارکنوں کو اپنے گناونے ایجنڈے کے لیے استعمال کر رہا ہے جو بھی اس نے ہتکنڈا اپنانے کی کوشش کی ہے اسے عوام نے بہت بری طرح سے جو ہے وہ ریجیکٹ کیا ہے آج جو انہوں نے جیل بھرو تحریک جو ہے جو کہ آج شروع ہونے سے پہلے جو ہے وہ فلاپ ہو گئی ہے ریپ کرتے رہے پاکستان کی معیشت کو تباہ کر دیا جنرل فیض امید کے ساتھ مل کر جنرل شریف کے کئی لوگوں کو اپنے ساتھ ملا کر محمد نواز شریف کے خلاف فیصلے لکھوائے گئے جج ارشد ملک مرہوم کی جو سٹیٹمنٹ تھی اس پر نہ کوئی جے آئی ٹی بنی اور اس جو وہ فیصلہ پاکستان میں سیاہ ترین فیصلہ تھا جس کی روح کے اندر نواز شریف کو سزا دی گئی نواز شریف کو لائف ٹائم کے لئے ڈسکوالفائی کیا گیا وہ اس دن سے پاکستان کی تباہی کا سفر شروع ہوتا ہے دو ہزار سترہ گیا تھا جب نواز شریف کو نکالا گیا اور بہت سے ایسے چیرے تھے جو اس گنونی سازش میں شامل تھے آج وہی تحریک انصاف جو فیض حمید کی گود میں بیٹھ کر پروان چڑھتی ہے فیض حمید کے کہنے پر مسلم لیگ نون کی رہنما عابد شیر علی نیوز کانفرنس کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ عمران خان نے بہت سے لوگوں کا اپنے ساتھ ملا کر نواز شریف کے خلاف فیصلے لکھوائے جو پاکستان میں تباہی مچی ہوئی ہے اس کا ایک ہی ذمہ دار ہے وہ جنرل فیض حمید ہے جو پاکستان کو تباہ کر کے گیا جس نے گود لیا ہوا تھا تحریک انصاف کو اور وہی تحریک انصاف جو پاکستان کی تباہی کا معجب بنی آج آپ دیکھ لیں کس نے آئین آئین کے کس نے اختیار دیا ہے آرِ فلوی کو کہ اہوانِ صدر کی تضلیل کرتا پھر ہے خود تو آپ لوگ گندے ہوئی ہو آئینی اہداروں کو جس کی آپ کو جس کی آپ کو سینکٹریٹی کا بالکل احترام نہیں ہے جنرل مجھے بتائیں کہ یہ کس نے آرِ فلوی کو اختیار دیا ہے کہ الیکشن کی تحریک کا اعلان کرتا ہے پھر یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں ان کا ایجنڈا صرف ایک ہی ہے کہ امران خان کی خوشی کے لیے پاکستان کو تباہ کر دیا جائے امران خان کو خوش کرنے کے لیے آئین کو پامال کر دیا جائے امران کو خوش کرنے کے لیے کسی بھی حد تک پاکستان تحریک انصاف جا سکتی ہے مجھے بتائیں کہ جیل برو تحریک کے لیے پھر آئیں قاسم کو اور اپنے بیٹوں کو بلوائے لندن سے کیوں نہیں بلواتا حسین نواز شریف اور حسن نواز کے اوپر بڑی یہ تنقید کرتا تھا اب یہ اس کے بیٹے کہاں پہ ہیں کیوں نہیں فارم فل کرائے کیوں نہیں فارم فل کرائے اس نے اپنے دونوں بیٹوں سے مزا تو لیڈر کا تب آتا ہے نا تو اپنے دو بیٹوں اور بیٹی کے ذریعے سمیت جیل میں جاتا تو پھر پتا چلتا تو آپ جیل بڑے برو تحریک چلانے آپ لوگوں سے حلف لے رہے ہیں آپ لوگوں کی ماں و بینوں بیٹیوں سے حلف لے رہے ہیں کہ جیلوں میں جائیں آپ بنکر میں بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پہ بنی گالا اور عدالتوں کے سٹے کے پیچھے آپ چھپتے پہلے آپ فانڈنگ کے اندر آٹھ دس سال چھپے رہے ان کے سٹے آرڈر کے اوپر آپ ان سے آپ زمانتیں لے لیتے ہیں حنیف عباسی کو تو رات کو بارہ بجے عدالت لگا کے سزا دی دی گئی اس کو شیخ رشید کو خوش کرنے کے لیے آپ نے حنیف عباسی کو ڈسکوالیفائی کر دی آپ نے آپ نے ہمارے لوگوں آپ کہتے تھے آگے اس وقت کے جی کدھر ہے نواز شریف اگر گھنٹے گھنڈر اگر عدالت میں نہیں آتا تو اس کو پکڑ کے لائیں گسیٹ کے لے کر آئیں کیا عمران خان کسی کی فپی کا بیٹھا ہے کیا وہ آئین سے اوپر ہے کیا وہ اداروں سے اوپر ہے کیا آپ لوگ سب ان سے تنخواہ لیتے ہیں کیا آپ ترلے کر رہے ہیں کہ جی آپ آجیں 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 آئین اور اداریں یہ جو آئین ہے وہ سب کے لیے ایک ہے قانون سب کے لیے ایک ہے اگر شاید خاکا نباسی ٹریفک میں پھنچ جاتے ہیں تو ان کو کہتے ہیں جی ان کی زمانت منسوخ کر دی جائے ان کے ان کے نون بیلیبل آرڈرز ایشو کر دی جاتے ہیں اور دوسری طرف عمران خان کے لیے سہولتے دی جاتی ہیں کہ آلی جا آپ آئیں آپ آلی جا آ کے عدالت عظمہ میں پیش ہو جائیں آپ کے اترام میں ہم بیٹھیں یہاں پہ رات کے بارہ بجے پھر میری محضرت جج سبان سے یہ ترخواست ہے کہ پاکستان کی عمام کا کیا قصور ہے بائیس کروڑ عمام جن کے کیسز کئی لوگوں کے لاکھوں کیسز پینڈنگ پڑھیں آہ دھائیوں سے پڑھیں تیس تیس سال سے لوگوں کے فیصلے نہیں ہو رہے وہ انصاف کے لیے دربدر ہو رہے ہیں وہ تو بنی گالا سے آتا ہے جہاں زمان پاک سے پروٹوکول سے آتا ہے میں اپنے معزز جج سبان سے درخواست کروں گا کہ جو لوگ رحیم یار خان سے کرایا خرچ کر کے آتے ہیں ان کے پاس واپسی کے لیے کوئی کرایا نہیں ہوتا جو ماں بیٹی اپنے بیٹیوں کے جہیز بیچ کر عدالتوں کی فیصے بڑھتی ہیں ان کا کوئی پرسانے حال نہیں ہوتا میری میں درخواست کرتا ہوں کہ پھر ان کو بھی سہولتیں دی جائیں ان کو بھی انصاف دیا جائے آپ مجھے بتائیں کہ کیا الیکشن کمیشن آف پاکستان کو جو نوے روز دیئے گئے تھے کہ آپ انتخابات منقض کروائیں کیا وہ نوے روز پورے ہو چکے ہیں کیا الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اپنی آئینی ذمہ داری سے انحراف کیا ہے کیا الیکشن کمیشن آف پاکستان نے وہ نوے دن گزرنے کے بعد کہا ہے کہ ہم الیکشن نہیں کروائیں گے تو ہر چیز آئین کے اندر ہوتی ہے جسٹس فائد سیسا صاحب نے جو آئین کا آرٹیکل ایک سو پچتر ہے اس کی رو میں کہا ہے انہوں نے بتایا ہے کہ اگزیکٹیو کے معاملات میں آپ دخل اندازی نہیں کر سکتے تو میں یہی سمجھتا ہوں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان اور گورنر گورنرز کو آئینی اختیار دیا گیا ہے میں نے کہا تھا پرویز علی کو اسمبلی یہ توڑے کیا میں نے کہا تھا کہ آپ اپنی کے پی میں جو مجورٹی کی حکومت ہے آپ کی جہاں تو آپ کو وہاں پہ تحریک عدم اعتماد کا سامنا تھا جہاں معاملہ تھا تو آپ نے کیوں توڑی اسمبلی وہاں پہ آپ کو یہ کس نے آئینی اختیار دیا تھا کہ آپ اسمبلی توڑ دیں آپ کے شہنشاہ ہیں کہ آپ کا آپ کا امران نیازی کا فرمان پورا ہو اور پاکستان کے ایک سو اٹھتیس ارب رپیہ الیکشن ہو جونکہ ہیں پھر الیکشنوں کے بعد پھر دو مہینے کے بعد الیکشن ہو پھر اسی ارب رپیہ لگے کیا پاکستان کے غریب لوگوں کے پیسے انہی کاموں کے لیے لے گئے پہلے تو تم نے امران نیازی ان کی قبر خودی پاکستان کی عمام کے لیے تم نے غلط معاہدہ کیا ایم ایف کے ساتھ تم نے پاکستان کی سوینڈی کو بیچا تم نے پاکستان کی عزت کو بیچ کے رکھ دیا اب تم لوڈ مار کی باتیں کرتے ہو تمہارے تمہیں شرم نہیں آتی تم نے نواز شریف صاحب کے خلاف جو کیسز کیے تھے اپنے وہ پٹھے کے ذریعے سے وہ موٹا کیا نام تھا اس کا کالہ سے مو والا مجھے اس کا نام نہیں آتا ہے جی شہزاد اکبر دیکھو غلط نظمی نامی نموتیں چڑھ دے شہزاد اکبر کے ذریعے چالیس عرب رپے کا پاکستان کو ٹیکہ لگا تمہاری 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 جو جو تمہاری جو خود پرستی ہے اس کو خوش کرنے کے لیے چالیس عرب رپے تم نے لگایا اور وہاں پہ تمہیں مو کی کھانی پڑ اس کے بعد تم نے بے شمار کیسز کیے وہاں پہ تو اللہ کے فضل سے وہاں پہ وہاں پہ کون سے کوئی وہ لوگ بیٹھے ہیں جو فیض امید کے کہنے پر فیصلے دے دیں گے جسٹس شاکر صدیقی صاحب نے کل میں حامد میر پروگرام دیکھ رہا تھا ان کا جیو پہ اطلت کے ساتھ انہوں نے کہا کہ فیض امید ان کے گھر پہ آیا اور اس کو کہا کہ نواز شریف کے خلاف فیصلہ دے دو تمہیں ہائی کورٹ کا ہم چیز جسٹس بنا دیں گے میں حدالت عزمہ سے امید کرتا ہوں کہ اس پہ سو موٹو لیا جائے کہ ایک سابقا جج جس نے اپنی زمید کا سودا نہیں کیا جس نے آئین پاکستان کو نہیں توڑا بوزنہ نے وہی کہا جو پاکستان کا آئین کہتا ہے جو قوانین میں لکھا ہوا ہے فیض امید ان کے گھر جاتا ہے اور کہتا جی کہ آپ نواز شریف کے خلاف فیصلہ دے دیں تو آپ کو ایلیویٹ کر دیا آپ کو چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ لگا دیا جائے گا کیا یار یہ پاکستان رہ گیا تھا کیا کوئی ہے ان سے پوچھنے والا کہ یہ نواز شریف کا یہ قصور تھا کہ جس کے دور میں اب کریں ساڑھے تین سال کا معازنہ نواز شریف کے ساتھ دو ہزار تیرہ اوگست سترہ تک نواز شریف صاحب کا دور رہا اس کے بعد جنرل فیض حمید کا دور رہا جنرل فیض حمید کا دور عمران نیازی کے ساتھ ختم ہو یہ دونوں نے مل کر پاکستان کو تباہ کیا یہ معازنہ کریں جنرل فیض حمید عمران خان ورسز محمد نواز شریف موٹر ویز بنتی ہیں چائنا سے انویسٹمنٹ آتی ہے سی پیک کے ذریعے یہ روکتے ہیں یہ اس کو ختم کر دیتے ہیں اور اس وقت کے وہ جو تھے آسیم صاحب جنرل آسیم تھے جو ڈی جی آئیس پی آر تھے اس وقت جن پر وہ جو سی پیک کے انچارج تھے باجوا صاحب پوچھے نا کیدھے گئے وہ بیٹھے تھے سی پیک پر میں تو نہیں بیٹھا تھا کیا پاکستان کی تباہی کے ذمہ دار ہم ہیں کیا آج جو مہنگائی کا تفاہن ہے اس کے ذمہ دار ہم ہیں جو پاکستان کے بزنس کمیونٹی کے جو جینہ دشوار ہو گئے اس کے ذمہ دار ہم ہیں کیا آئی ایم ایف کے معایدوں کے ذمہ دار ہم ہیں کیا پاکستان کے تباہی کے ذمہ دار ہم ہیں کیا یہ سارا ذمہ ہم ہی پر آتا ہے کہ آپ ایک طرف نواز شریف کو رات کے زندیروں میں جا کے آپ فیصلے کر کے آپ نواز شریف کو باہر نکال دیتے ہیں وہ آتا ہے گرفتاری دینے کے لیے اپنی بیٹی کے ساتھ بھاگتا نہیں ہے جیل کارتا ہے آپ چھے چھے مہینے ان کی زمانت کی درخواست نہیں لگاتے یہ ہمارا رائٹ بنتا ہے کہ پوچھیں کیا مسلی نون کے لوگ پاکستان کے بشندے نہیں ہیں کیا مسلی نون کے لوگ پاکستانی عوام کے ووٹوں سے الیکٹ ہو کر نہیں آتے کیا ان کے لیے پاکستان کی عدالتوں میں قوانین مختلف ہیں کیا پاکستان مسلی نون کے لوگ پاکستان کے دشمن ہیں ملک دشمن ہے کہ ان کے اوپر آپ کیسز بناتے ہیں شباز شریف اپنی بیٹی جویریہ کے ساتھ عدالت میں عظمہ میں پیش ہوتے ہیں یہ نہیں بہانہ لگاتے کہ اب نہیں آئیں گے گئے نواز شریف اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑ کے جاتے ہیں مریم نواز کا اور مریم نواز کو اڈیالہ کی جیل کے اندر ہتھکڑی لگا لی جاتی اس وقت پھر کیس بھی نہیں سنتے آپ مجھے بتائیں جو ہائی کوٹ کے اندر عمران نیازی کا جلسہ ہوا یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہو کہ رات گئے تک ججز انتظار کرتے تھے کہ عمران خان آئے ہم اس کو بیل دیں اور اس کو بیل دینے کے ہاتھا میں تمام لوگوں کو جمع کیا گیا پی ٹی آئی کے لوگوں ہمیں تو یہاں پہ ڈنڈے پڑتے تھے ہمیں تو یہ مار مار کے اٹھا کر دیتے تھے یہاں پہ مریم نواز شریف آہ نیاب کی عدالت میں کارکنوں کے ساتھ آتی ہے تو شیلنگ ہوتی ہیں وہاں پہ یہاں پہ آپ دیکھیں یہاں تو پاکستان کے قوانین کو عمران خان کے طابعے کر دے کہ فرد واحد کی خواہشات کے مطابق عدالتے بھی کام کرے گی فرد واحد جو حکم بنی گالا سے جاری کرے گا اس پر امپلیمنٹ ہوگا یا جو آئین میں چیزیں درج ہیں اس پر امپلیمنٹ کریں جہاں تو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اپنی آئینی ذمہ داری انہوں نے تو کبھی کہا ہی نہیں کہ ہم الیکشن نہیں کروائیں گے وہ تو نوے دن کا جو ان کا پرراغر ڈیو ہے ابھی تو نوے دن پورے بھی نہیں ہوئے ناظرین مسلم لیگ نون کے رہنماء عابد شیر علی نیوز کانفرنس کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ عمران خان نے بعض اثر لوگوں کو اپنے ساتھ ملا کر نواز شریف کے خلاف فیصلے لکھوائے تحفظات ہیں جو کم بات کر رہے ہیں اور کہاں ہم میل نیوٹریشن سٹنٹنگ کی بات کر رہے ہیں تو دے زک کلاس جس کو کھانا ملنے لگا وہ موٹے ہونے لگے اور ایک وہ پوری کلاس ہے جس کو کھانا نہیں مل رہا اور چالیس پرسن لوگ سٹنٹنگ کا شکار ہے can you imagine یعنی یہ دونوں ڈیریکشنز اسی ملک میں چل رہے ہیں یعنی چالیس پرسن لوگ سٹنٹنگ کا شکار ہیں تو آپ میں سے بھی کچھ ہوں گے میں بھی ہوں شاید اس کا شکار maybe we could have performed better have we not been 40% of us has not been stunted اچھا جی پریونشن کی بالکل اچھا سن ٹیکس کہلاتا ہے جو آپ نے بات کی یعنی سن ٹیکس لو لفظ خراب ہے مگر یہ ٹوبیکوں کے اوپر اور یہ شگر شگر ایڈڈ بیوریجز کے اوپر تو یقینا یہ تھوڑا ڈسکریجنگ ہوتا ہے مگر اس کے اوپر زیادہ محنت کرنی پڑے گی لوگوں کی اویرنس کے لیے اچھا میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ ڈائیٹ کے اندر کیا چیز ہیں ورائیٹی اور ڈائیٹ نیان ڈیلتھل جو انسان تھا یا ایولوشن کے اندر اس کی ڈائیٹ ہنٹر گیدر والی ڈائیٹ تھی کہ یہ پتہ کھانے کے قابل ہے اس نے پتہ اٹھا لیا یہ بیری کھانے کے قابل اٹھا لیا جیسے جیسے انسان نے ترختی کی اور فارمنگ کی اس نے ویٹ کو ڈومیسٹیکیٹ کیا تو ویسے ویسے اس کا ڈائیٹ نیرو ہونے لگا اب کہا جاتا ہے کہ رنگ برنگی پھل رنگ برنگی سبزیاں اس کے اندر ڈائیٹ کو ورائیٹی دیں تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو اس چیز کی طرف انکرش کرنی کی چیز کی ضرورت ہے جو حروت ہے میں زندگی کو چینج کرنا چاہیے میں مثال کے طور پر چار منزل یا پانچ منزل تک میں ایلیویٹر نہیں لیتا ہوں اور پچھلے آٹھ دس سال تھے نہیں لی رہا ہوں اسیمبلی میں بھی جاتا تھا تو سیڑھیاں چڑھتا تھا دیزار نارمل ڈیلی لائف سٹائل چینجز کچھ کہیں پیدل چلنے کی ضرورت ہے تو پیدل چلیں تو میں گود ڈائیٹ شگر جس میں کم ہو سالٹ جس میں کم ہو یہ ڈائیٹ ضروری ہے اور یہ زمانے نے ریفائن شگر زمانے کے ساتھ آیا پھلوں میں ریفائن شگر نہیں ہوتا تھا یہ ریفائن شگر زمانے کے ساتھ آیا آئی وز سپیکنگ ان نیپال کٹمنڈو شاید جنٹل سکول سکول کے سٹورنٹ سے پنگ بیس پچیس تیس سال ہو گئے وہاں پر ایک پیپر میں نے سنا جس کے اندر یہ تھا کہ جی نیپال میں ایک راہ ایک ایریا تھا جہاں دانتوں میں کیڑا زیادہ لگنے لگا تو ریسرچ کی ریسرچ کرنے سے پتا چلا کہ جو فارنرز آتے تھے this was a trekking area going up towards the mountains تو وہ ٹافییں باٹتے تھے جب ٹافییں لڑکوں بچوں کو پسند آنے لگی تو وہاں دکانوں نے ٹافییں رکھنی شروع کر دیں تو یہ جو ریفائنڈ شگرز ہیں اس نے بھی بڑا برا حال کیا تو لہٰذا ڈائیٹ این ایکسرسائز کی ہیلتھ جو ہے یہ ایک ہیلتھی قوم کے اندر بہت سارے کیفیات ہوتی ہیں جو کسی نے اس کو پوچھا ہیکل تھا ایک آتھر ایڈیٹر مصر میں اس نے صدات کے اوپر کتاب لکھی صدات کے نام سے ہی لکھی اس کو اس نے صدات سے پوچھا کہ تم اتنے مصروف آدمی you are the president of a big country تم یہ یہ ایک گھنٹہ پیدل چلتے ہو الیکزانڈریا میں یا دو گھنٹے کیوں اس نے کہا کہ جب میں چلتا ہوں پیدل اور سارا تو جب میرا باڈی ایکسرسائز کرتا ہے تو میرا دماغ تیار ہوتا ہے اگر میں سیڈنٹری لیونگ اختیار کروں گا تو میرا دماغ بھی پیچھے رہتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ these are healthy habits which have to be brought in کارڈیو ویسکولر اعتبار سے بھی ہو ڈائیبیٹیز پریونشن کے حوالے سے بھی ہو بڑا مشکل ہے ہیپٹائٹس آکم بالو میں پتہ نہیں کتنے یار لوگ ہیں فگر مجھے یاد نہیں رہتا مگر ten for nine percent of the people of Pakistan that is a communicable disease ہیپٹائٹس کا شکار ہے ان کا علاج اگر کیا جائے تو Egypt یہ مسل نے کیا مسل نے 13 percent سے ہپٹائٹس کم کیا ان کا علاج کے اندر کئی عرب ڈالر خرچ ہوئے اور آپ کے ہاں آج کل یہ عرب ڈالر جو ہے نا یہی پریشانی کا باعث بنے تو لہٰذا پریونشن ہر جگہ ضروری ہے اور ڈائیبیٹیز کارڈیو ویسکولر اعتبار سے میں سمجھتا ہوں کینسر کے اندر آپ کا بھائی ساری عمر یہ کوشش کر رہا کہ چھالیا بین ہو جائے اورل کینسر ہوتا ہے سب میوکس فائیبروسوس ہوتا ہے پھر اورل کینسر ہوتا ہے ان بچوں کا اگر آپ حال دیکھیں جن کو سب میوکس فائیبروسوس ہوتا ہے تو وہ اپنا بچے اپنا مو کھول نہیں سکتے اور زندگی بھار کھول نہیں سکیں گے can you imagine the trauma they will go through کیوں کیونکہ وہ سانس سپاری چھالیا بین بھی کر کر دیکھ لیا اسے بین وین سے کوئی فرض نہیں پڑتا وہ مارکیٹ میں جناب خود دبا کر چھالیا ہے available تو میں کہتا ہوں کینسر کے اندر جو کینسر پریونٹیبل ہیں of course لنگ کینسر پریونٹیبل of course early diagnosis of breast cancer is important جو پاکستان میں بہت زیادہ ہے تو ان چیزوں کی طرف توجہ دیں اب کیسے میڈیا پراباگیشن ٹاک شوز میں اپنے دوکٹر سے کہتا ہوں یہ صبح کے جو ٹاک شوز ہوتے ہیں جو خواتین دیکھتی ہیں کیونکہ خواتین آج بھی پاکستان کے اندر وہ ماحول ہے کہ بچوں کی پرورش کا مین ہاتھ خواتین کے پاس ہے تو یہ صبح کے ٹاک شوز جو ہوتے ہیں یہ بڑے غور سے دیکھے جاتے ہیں I am looking at possibilities کے solution پر جائیں یہاں policies بنتی رہتی ہیں معاف کیجئے گا اچھی اور بری مگر یہاں implement کرنے والے لوگ نہیں ملتے policies پاکستان میں کبھی کوئی کمی نہیں رہی اور میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اس ہال سے نکلیں آپ بازار میں جائیں لوگوں سے پوچھیں پاکستان کا مسئلہ کیا ہے سب کو حل معلوم ہوگا آپ کو حل کرنے والے نہیں ملتے حل جاننے والے بہت ہوتے تو میں گدارش آپ سے یہ کرتا ہوں کہ اس حوالے سے attitude اچھا اب زمانہ بھی بدل گیا ایک ملتوسین سائیکل تھا population کا خوب کھانے کو ملتا تھا population بڑھ دیاتی تھی بیماری ہوتی تھی population کم ہو جاتی تھی یہ پچھلے ہزار دیڑھ ہزار سال تک یہی چلتا رہا جب آلو آیا آئیرلنڈ میں تو وہاں population بڑھ گئی پھر بیماری آئی واپس کنٹرول ہو گئی یہ پچھلے دو سو سال سے یہ کیفیت ہوئی کہ جب ہم علاج کرنے لگے یہ میٹرنل دہ ساری چیزوں کا علاج کرنے لگے تو اور غزہ ملنے لگی تو یہ ملتوزین سائیکل ہے یہ ختم ہو گیا اب population سائیکل چل رہا ہے اس کے اندر ایک ڈیک انپوٹ آتا ہے جب معیشت بہتر ہو جاتی ہے تو بچوں کی پیدائش بھی کم ہو جاتی ہے اور کبھی تو نیچے جانے لگتی ہے جب معیشت بہتر ہوتی ہے پاکستان ابھی وہاں تک نہیں پہنچا تو لہٰذا پاکستان کا بھی پاپولیشن سائیکل چل رہا ہے مگر اس کے اندر بھی یہ لیڈی ہیلتھ ورکرز اور یہ یہ جو ہے there are 9 ملین پرگنسی in پاکستان every year out of which 50% are unwanted پرگنسی تو جن چیزوں پر آپ نے بھروسہ کیا لیڈی ہیلتھ ورکر اور midwife انہی کا برڈن ڈلنا چاہیے کہ یہ کانٹرسیپٹیوز کر سکیں کیونکہ ہمارا معاشرہ ایسا ہے کانزرویٹیو کہ بازار میں جا کر کانٹرسیپٹیو لینے میں شادی شدہ مرز اور عورت تو جائے گی نہیں تو لہٰذا وہ جو ڈلیوری سسٹم ہے آپ یہ دیکھئے کہ 50% are unwanted اگر 50% کو وہ کانٹرسیپٹیو مل جائے long term کانٹرسیپٹیو یا آئی ایو ڈیز اگر مل جائے تو یار پاپولیشن پرابلم is solved out of the box thinking پاکستان کے solution ہے کیونکہ ہماری غربت ہمارے ساتھ میچ کر رہی ہے چل رہی ہے ہمیں پیسہ خرچ کرنی نہیں دیتی تو میں آپ کے ساتھ جو گزارش کرنی تھی وہ ریجسریز کی امپورٹنس کا آپ نے ذکر کیا مگر میں سمجھتا ہوں کہ نیشنل پرائیورٹیز کا فوکس آنا چاہیے یہ میری بڑے غم کی بات ہے جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں وہ غم مجھے یہ ہے کہ پاکستان کی leadership political leadership and entire leadership کو پرائیورٹیز کے اعتبار سے کوئی خاص مجھے اہمیت نہیں نظر آتی اپنے جھگڑوں میں اپنے معاملات میں اپنی کرسی کے چکر میں اتنے ہیں کہ وہ مسائل عوام کے مسائل کے اوپر فوکس اور توجہ کم ہے اور جبکہ میرے پڑوسی ملجز اعتبار سے ترقی کر رہے ہیں اور جس جو پوٹنشل مسلمانوں کا ہونا چاہیے دنیا میں وہ پوٹنشل پیچھے رہ رہے ہیں اور ہم جو ہیں پاکستان کے اندر ہمیں احساس نہیں آپ elite ہیں لہٰذا میری آپ سے درخواست ہے میرا میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ کے اوپر کمپلشن ہے کہ اپنے پیشے کے ساتھ بھی وہ کام کریں جس کے اندر عوام کے ساتھ عوام کو آپ اپنے ساتھ اٹھائیں یقیناً اس بات کا امکان ہے اس بات کا possibility ہے اور یہ اس میں پیسہ نہیں لگتا اس پیسہ میں پیسہ نہیں چاہیے اس پیونی میں 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 ہماری بات موجود ہے کنزرویشن کا ہو فیزیکل فٹنس کی ہو ساری چیزیں ہماری براست میں جو چیزیں موجود ہیں تاہارت جو آدھا آدھا ایمان ہے یہ چیزیں براست میں ہیں ان کو کم سے کم ہم لوگوں کے اندر پرچار کر اس ملک کو سہت من ملک پاکستان بنا سکتے ہیں تو شکریہ لیڈیز اور جنٹرون بہت شکریہ پشاور میں صدر مملک دکٹر آریف علوی ہیر متعدی امراض پر بین الاقوامی پبلک ہیلتھ کانفرنس خطاب کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ حفظان سہت کے لیے اچھی خوراک کے ساتھ ورزش بھی ضروری ہے اور موک کینسر کے ایک وجہ چھالیے کا استعمال بھی ہے چیف جسٹس کی سربراہی میں آج سماد کرے گا بینچ کے دیگر ارکان میں جسٹس اجاز احسن جسٹس منصور علی شاہ جسٹس منی بختر جسٹس یاہیہ خان آفریدی جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی جسٹس جمال خان مندخیل جسٹس محمد علی مصر اور جسٹس اثر من اللہ شامل ہیں راسین وفاقی وصیر پارلیمن امور مرتضی جاوید عباسی نے لندن میں مسلم بی گنون کے قائد محمد نواز شریف سے ملاقات کی اور ملک سیاسی صورتحال پر تبادلے خیال کیا محمد نواز شریف نے مشکل وقت میں جرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے پارٹی بیانیے کے ساتھ چٹان کی طرح کھڑے رہنے پر مرتضی جاوید عباسی کو خراج تحسین پیش کیا پاکستان اور افغانستان نے مختلف تنظیموں کے جانب سے دہشت گردی کے خطرے سے یعقوب مجاہد وزیر داخل سراج الدین حقانی اور وزیر خارج امیر خان متقی سے ملاقات کی ترجمان دفتر خارج کے مطابق ان ملاقات میں خطے میں کل ادم تی ٹی پی اور دیگر دشت گر تنظیموں کی آمن دشمن سرگرمیوں پر گفتگو ہوئی ملاقات میں دونوں ممالک کے درمیان مختلف شعبوں میں تعاون میں اضافے پر بھی اتفاق کیا گیا وزیر خارج بلاول بھٹو زرداری کی ہنگری کی کمپنی ایموائل کے چیئرمن زولت ہرناڈی سے ملاقات ہوئی ہے جس میں توانائی کے شعبے میں تعاون پر تبادلے خیال ہوا مزیر خارج کو پاکستان میں کمپنی کے آپریشن کے بریف کیا گیا بلاول بھٹو زرداری نے کہا ایموائل پاکستان میں اپنے کام کا دارہ کار بڑھائے گا مزیر خارج بلاول بھٹو زرداری سے ہنگری کی کمپنی ویٹا فورٹ کے سی ایو زولتان کالی نے بھی ملاقات کی اور سرمایہ کاری سے متعلق امور پر بات چیت ہوئی وزیر خارج نے ویٹا فورٹ میں پاکستان میں سرمایہ کاری کی دعوت دیتے ہوئے حکومت کے جانب سے دی گئی مراد کے بارے میں بریف کیا وزیر تجارت سید نمید قبر نے امریکی نمائند خصوصی براہ تجارتی کاروباری امور دلاور سید سے پاکستان سفارت خان واشنٹن میں ملاقات کی ملاقات میں پاک امریکہ دو طرف تجارتی تعلقات کو بڑھانے کے ذرائع اور تریخہ کار پر تبادلے خیال کیا گیا اس موقع پر دو طرف تجارت پاکستان میں براہ راست غیر ملکی سرمایہ کاری اور امریکی کمپنیوں کے کاروباری آپریشن سمیت امریکہ کیلئے پاکستان کی برامدات سے متعلق امور پر تبادلے خیال کیا گیا کاروبار سے متعلق معاملات اور ریگولیٹری امور بھی زیر بحث آئے وزیر تجارت نے تقریبا آٹھ سال کے وقف خبار ٹیفا کے وزارتی اجلاس کے نقاط کا خیر مکتم کیا اور مسلم لی قاف کے سربراہ چودری شجاعت حسین اور مرکزی رانمہ چودری شاف حسین نے دیویس روڈ لاہور پر واقع پارٹی کے مرکزی دفتر کا دورہ کیا اس موقع پر کارکنوں نے ان کا گرم جوشی سے استقبال باتوں کو اختلافات بھلا کر آگیا رہا ہوگا کراچی میں وزیراعال سن سید مراد علی شاہ کی صدارت میں پروینشل کارڈینیشن این امپلیمنٹیشن کمیٹی کا اجلاس ہوا اجلاس میں بزریا ویڈیو لنک پلاننگ کمیشن کے جوائنٹ سیکریٹری نے بھی اجلاس میں شرکت کی کمیشن کراچی نے اجلاس کو بریفنگ میں بتایا کہ کراچی کے تین نالوں کی محمود آباد گجر نالا اور ارنگ نالے کی صفائی ہو بلوش نے کہا پاکستان اوائی سی کے تحت آٹھ مارچ کو خواتین کے حوالے سے جلاس کی صدارت کریں گے جس میں اوائی سی ممالک میں خواتین کے قیدار پر بات ہوگی ان کا کہنا تھا کہ پاکستان بھارت کے غیر قانونی قبضے کے شکار مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کے خلاف فرضیوں پر آواز بلند کرتا رہے گا پاکستانی ریسکیو ٹیم ترکیے میں سولہ دن کے سرچ اور ریسکیو آپریشن کے بعد بطن واپس پہنچ گئی اس موقع پر ائرپورٹ سٹاف نے ٹیم کو بھرپور خراج تحسین پیش کرتے وے تعلیوں کی گونج میں نے زلزلے سے متاثرہ علاقوں میں آپریشن کے دوران صدر ادوان سے بھی ملاقات کی تھی ترک صدر نے مشکل گھڑی میں ساتھ دینے پر ٹیم کا شکریہ ادا کیا تھا ناظرین اب خبریں شامل کریں گے موسم کی بدلتی روتوں کے حوالے سے عبدالقدی ناظرین میک میں مصبیات کی مطابق آئندہ بارہ گھنٹے کے دوران ملک بیشتر علاقوں میں موسم خوش جبکہ پہاڑی علاقوں میں رات اور صبح کے عقاد میں سرد ہوگا گزشتہ چوبیس گھنٹے کے دوران ملک بیشتر علاقوں میں موسم خوش جبکہ شوال علاقاجات میں موسم سرد رہا اور آپ بات کریں گے آج ریکارٹ کیا گئے کم سے کم درجہ حرارت کی تو سب سے پہلے اگر ہم لہہ کی بات کریں تو کم سے کم درجہ حرارت منفی آٹھ ڈگری سنٹی گریٹ ریکارٹ کیا گیا کالام میں منفی چھے اسطور منفی دو اور